ہیلو اور ہمارا سی پلس پلس کورس اسلام علیکم مائی سیلف محمد تجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ چینل یہ ہمارا سی پلس پلس کورس سیریز کا تھرٹی فرسٹ لیکچر ہے اس لیکچر کے اندر ہم ایک پرابلم کو سالو کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے سامنے سکرین پر رائیڈ ڈون کی ہوئی ہے اپیر ہو رہی ہوگی اس پرابلم کو ہم سالو کریں گے یہ ایک سوچ سٹرکچر کی ایک اور اگزامپل ہے کیونکہ ہم نے سوچ سٹرکچر کی ایک سیریز کو سٹارٹ کیا ہوا ہے جو کہ میں نے ایک پرابلم آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے آپ اس ویڈیو کو اسی جگہ پر پاس کریں اور اس پرابلم کو سمجھنے کی ٹرائی کریں اگر آپ کو یہ پرابلم سمجھ آتا ہے اگر آپ کو یہ پرابلم سمجھ نہیں آتا تو میں آپ کو اس پرابلم کو سمجھا دوں گا اس ویڈیو کو یہی پر پاس کریں اور سمجھنے کی ٹرائی کریں آپ کو اس پروگرام کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو اس پروگرام کی سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کو اس پروگرام کو سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک پروگرام رائٹ کرنا ہے اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے دو نمبر فلوٹنگ پوائنٹ یعنی کہ فلوٹنگ پوائنٹ دو نمبر ہم نے یوزر سے کیا کروانے ہیں انٹر کروانے ہیں اور ایک اراثمیٹک یعنی کہ جو آپریٹر ہوتا ہے اس کو بھی یوزر سے ہی لینا ہے یعنی کہ تین چیزیں ہم نے یوزر سے لینا ہے دو فلوٹنگ پوائنٹ نمبر لینے ہیں اور ایک اراثمیٹک آپریٹر لینا ہے اور اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے اگر آپریٹر لینا ہے تو ہم نے اراثمیٹک آپریشن پرفارم کروانے جمع مائنس ضرب تقسیم ٹھیک ہے تو یہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے لیکن سیکنڈ نمبر پہ جو لکھی ہوئی ہے ایک بات ایٹ ڈسپلی ایرر میسج ایف ڈیوائزر ایز ایکول ٹو زیرو لائک دیس یوزنگ سوچ سٹکچر آپ کو اس چیز کی تھوڑی سی گھڑ بڑ ہوگی کہ اس میں کیا کہہ رہا ہے لگتا یا تو انگلش میں کوئی گھڑ بڑ ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے سمپل کے ہمیں پتہ ہے کہ دو نمبر ہوں اگر ہم ٹو پلس زیرو کریں ایٹ یز اوکے ہو جائے گا ٹو پلس ٹو مائنس زیرو کریں تب بھی ہو جائے گا ٹو ملٹیپلائی کریں یا ملٹیپلیکیشن زیرو کے ساتھ پرفارم کروائیں تو ہو جاتی ہے لیکن ڈویین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی نمبر زیرو سے ڈیوائیڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ انفینٹی آنسر آتا ہے تو اسی طرح ہم بھی اگر یوزر زیرو کے ساتھ کسی بھی نمبر کو ڈیوائیڈ کرنے کی ٹرائی کروائے گا تو ہم نے بھی جیسے کلیکلیشن میں پرفارم ہوتا ہے ایک آپریشن اور اس میں ایک ایرر میسے شو کر دیتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے جب بھی یوزر دو نمبر دے گا اگر پہلا نمبر وہ کوئی بھی نمبر دیتا ہے اور دوسرا نمبر وہ کیا دیتا ہے زیرو دیتا ہے یعنی کہ ڈیوائیڈ زیرو سے کروانا چاہ رہا ہے اور ڈیویزن کو سیلیکٹ کرتا ہے تو ہم اس کو ڈیوائیڈ نہیں کروانے دیں گے ہم ایک ایرر میسے شو کروا دیں گے کہ آپ نے زیرو سے ڈیوائیڈ کروایا ہے جو کہ انفینٹی آنسر ہے یا ایرر میسے ہم کوئی بھی دے دیں گے اب دیکھتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو ایک اگزامپل کوڈ کر دیتا ہوں جیسے کہ سفٹین پوائنٹ فائف کو ہم ملٹی پلیکیشن کرواتے ہیں زیرو کے ساتھ تو اٹیز ہوکے زیرو آنسر آ جائے گا اگر پلس کرواتے ہیں تب بھی ہوکے سفٹین پوائنٹ فائف ہی آنسر آ جائے گا اگر مائنس کرواتے ہیں تب بھی سفٹین پوائنٹ فائف ہی آنسر آ جائے گا اگر ڈیویزن کرواتے ہیں لیکن جب دوسرا نمبر دیتا ہے تو وہ زیرو اگر انٹر کرتا ہے تو ہم نے کیا کروانا ہے ایک میسیج شو کروانا ہے اس میں سمپل ہم ایک کنڈیشن لگا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ بڑا تو ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہم ٹاسک کو پرفارم کروانگے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں گائیز with the header file include io stream include con io.h and using namespace std int main اس کے بعد ہم اس کی body اور یہاں پہ float data type کے دونوں اس نے floating point number کہیں یعنی کہ float number کہیں تو ہم نے float data type لینی ہے یہاں پہ ہم جو کہ a اور b دو variable چوز کر رہے ہیں اس کے بعد operator کے لیے ہم کیا کرتے ہیں operator کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایک variable لینا پڑے گا جو کہ ہم character type کا لیں گے c h e r اس کے op لے لیتے ہیں اگر user پلس انٹر کرتا ہے تو ہمیں پلس کے operation پرفارم کروانے اگر منس کرتا ہے تو منس کی operation پرفارم کروانے ہے ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم کیا کرتے ہیں user کو ایک message دیتے ہیں enter enter and number number یا ہم کیا یہاں پہ number ہی چلیں کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں enter first number کر لیتے ہیں first number ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم یہاں پہ handle لکھتے ہیں اور c in کروا لیتے ہیں ہم a کے اندر value اسی طرح ہم c out کرتے ہیں یہاں پہ اس جگہ پہ character کی value لیں گے جس طرح commonly ہم کیا کرتے ہیں ہم commonly کیا کرتے ہیں جب بھی ہم five اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں operator دیتے ہیں اور پھر درمیان میں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ operator آ رہا ہے commonly ہم کس طرح لکھتے ہیں پہلے first number ہوتا ہے پھر operator ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے second number ہوتا ہے اسی طرح ہم پہلے کیا لے رہے ہیں first number لیں گے پھر اس کے بعد ہم کیا لے رہے ہیں یہاں پہ operator لے رہے ہیں operator کے بعد second number لیں گے پھر جا کے اس پر switch میں سے ہم operator کو pass کروا کے باقی operation perform کروائیں گے means that اس جگہ پہ ہم کیا لیتے ہیں operator لیتے ہیں enter operator operator ٹھیک ہے جی handle اور اس کے بعد میں ch operator ہم نے operator کس variable میں ہم نے لینا ہے op میں لینا ہے sorry مجھے sorry ٹھیک ہے مجھے cin یہاں پہ لکھنا تھا cin اور ch کے اندر کیا کر رہے ہیں ہم operator کو hold کر رہے ہیں sorry op کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں operator کو hold کر رہے ہیں ٹھیک ہے operator کو op میں ہم کیا کر رہے ہیں hold کر رہے ہیں اسی طرح اب میں c out ایک message کرواتا ہوں enter second number second number اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں handle ٹھیک ہے جی اس کے بعد c in اور b کے اندر ہم نے second number لینا ہے ٹھیک ہے اب اس جگہ پہ ہم نے first number لیا جس طرح 5 ہے اس کے بعد ہم نے ایک operator لیا جس طرح plus ہے اس کے بعد second number ہم نے لیا جس طرح 4 ہے like اس طرح user enter کرے گا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ switch condition لگانی ہے ایک key word لکھیں گے switch کا ٹھیک ہے جی اس کے اندر ہم نے کیا پاس کروانا ہے ہم نے کیونکہ operator جو بھی ہوگا وہ operation perform کروانا ہے تو اس لیے ہم نے operator variable کو switch کے اندر پاس کی ہے ٹھیک ہے means that اگر اگر user plus enter کرتا ہے تو plus کا operation perform ہوگا اگر minus enter کرتا ہے تو minus کا operation perform ہوگا ملٹی پلیکیشن کا operator ملٹی پلیکیشن آپریٹر میں دیتا ہے تو ملٹی پلیکیشن perform ہوگی اگر division دیتا ہے operator کے اندر input میں تو division perform ہوگی سب سے پہلے assume کرتے ہیں ہم first case لگا لیتے ہیں پلاس کا کیونکہ یہ character میں ہم نے لیا ہے جو ہمارا operator ہے اس لیے میں single quote میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد double colon بھی آنا ہے ٹھیک ہے sorry colon بھی آنا ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ c out کرتے ہیں c out میں کیا لکھتے ہیں double quotes کے اندر ہم لکھتے ہیں کہ addition یا a, d, d, i, t, i, o, n addition لکھتے ہیں یہاں پہ addition اور ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ a, plus, b a, plus, b perform کرواتے ہیں اور handle کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ اگر plus کا operator ہوگا تو a اور b کے اوپر plus کا operation perform ہوگا اور addition ہمارے پاس perform ہو جائے گی اور یہ break یہاں پہ ہم use کرتے ہیں similarly ہم minus کے لئے ایک case لگاتے ہیں case اور single quote میں ہم کیا لکھتے ہیں minus لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ colon similarly ہم کیا کرتے ہیں c out اور یہاں پہ subtraction یا subtraction ہی لکھ لیتے ہیں subtraction ہمارے پاس perform ہونی a, minus ہم کیا کرتے ہیں b کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم کیا کر لیتے ہیں add use ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں بھی break use کریں گے اگر یہ condition true ہوتی ہے تو اس کے بعد break ہو جائے باقی case چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور similarly ہم ایک case لگاتے ہیں multiplication کے لیے ٹھیک ہے multiplication کے لیے جو case لگاتے ہیں اس میں ہم کیا کریں گے میسج جو شو کروائیں گے multiplication کا مل لکھ دیتے ہیں just for time saving اور a multiplied by b اور handle لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم یہاں پہ break پھر سے اور جو ہمارا last case ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں division ہم perform کروانے لگیں اور ایک آپ نے اوپر condition دیکھی ہوگی جو کہ بڑی ہی زبردست اس نے condition دی ہوئی تھی کہ sorry اس کو مجھے نا اس کو format ٹھیک کر لیں اوکے division کے اندر آپ نے ایک condition دیکھی ہوگی ٹھیک ہے کونزی condition دیکھی ہوگی اس نے کہا ہے if display error message if deviser جو ہے یعنی کہ divide کرنے والا یعنی کہ بی والا دوسرا دوسرا نمبر جو zero ہے تو division perform نہ ہونے دے وہ کیا ایک error message شو کروا دے like اس طرح فرس نمبر اس نے پندران دیا اس کے بعد operator جو ہے اس نے division کا دیا اور second نمبر کے اندر اگر وہ zero enter کر دیتا ہے تو error message ہمیں شو کروانا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ simple کیا کریں گے ایک if کی condition لگا دیں گے if ہمارے پاس جو بی ایکول zero آ جاتا ہے اگر بی ایس ایکول ٹو zero آ جاتا ہے تو مجھے ویٹ کرنا ہوگا اوکے فائن اب ہمیں کیا کرنا سمپل ایک condition پوٹ کرنی ہے if b is equal to zero اگر بی ایکول کے zero ہے یہ means that بی ہمارا divide ہو رہا ہے نا کیونکہ divisor ہے ہمارا بی بی کے ساتھ number divide ہونے ہیں کیونکہ second number ہمارا بی کے اندر ہم نے رکھوایا ہوا ہے بی ویریبل کے اندر تو ہم یہاں پہ سمپل ایک message شو کروا دیں گے کیا ہم not یا کوئی بھی error message چلیں سمپل ہم کیا error message دے دیتے ہیں کوئی بھی error message ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے ایک error message دے دیا اگر وہ بی zero کے ایکول ہوتا ہے then ہم else میں کیا کروا دیں گے else میں ہم division perform کروا دیں گے سب سے پہلے تو condition چیک ہوگی نا if اگر بی zero ہوگا تو ہمارے پاس وہ else پارٹ میں آئے گا ہی نہیں اگر بی نہیں zero یعنی کہ کوئی بھی نمبر آ جاتا ہے one two three four divide جس کے ساتھ کروانا ہے تو پھر simply ہماری division perform ہونے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں c out اور اس جگہ پہ لکھ دیتا ہوں div اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں a divided by b کر دیتا ہوں andle simply اور اس کے بعد ہمیں break use کرنا ہے اور اس کے بعد ایک default case بھی ہمارے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس case سے ہم باہر آ جائیں گے اس کو اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم باہر لکھ دیں گے تو تب بھی بہتر ہے اوکے اس جگہ پہ میں اس کو break کو لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد next ہمارے پاس ایک اور case ہوتا ہے جو کہ default جو کہ else کی طرح کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو لگاتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی operator نہیں آتا وہ کوئی اور ہی operator دے دیتا یا character یا غلط کوئی operator دے دیتا تو اس جگہ پہ میں invalid کا ایک error message ہو کروا دیتا ہوں invalid ٹھیک ہو گیا جی یہ ہمارا پروگرام کمپلیٹ ہو چکا ہے handle اور اس طرح یہ ہمارا پروگرام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں اس کو compile and run کرتا ہوں آپ ایک دفعہ اسے دیکھ لیں تھوڑا سا سب سے پہلے ہمارے پاس question ہے اس کے بعد ہم نے اس کو solve کرنا دو نمبر لی ہیں سب سے پہلے first جو نمبر ہے ہمارا a میں جائے گا اس کے بعد operator اور b variable میں جائے گا اس کے بعد operator کو ہم نے pass case switch کے اندر جو بھی operator ہوگا وہ operation پرفارم ہو جائے گا division کے case میں ہم نے صرف if else لگائی ہے if اگر zero کے برابر ہوتا ہے تو error message ہے otherwise division ہماری perform ہو جائے گی اور hopes ہو کہ یہ ہمارا question ہمیں desire output دے گا جو ہمارا solution ہے اور میں سب سے پہلے یہ question جو ہے اس کو comment کر لوں تاکہ compiler confuse نہ ہو اور نہ ہمیں problem کرے اب میں f11 میں نے press کی ہے کوئی بھی dummy میں name دے دیتا ہوں اور اس کے بعد save پر click کرتا ہوں اب یہ program ہمارا compile and run ہو چکا ہے اس کے بعد first number مجھے سب سے پہلے دینا ہے سب سے پہلے میں first number دے رہا ہوں میرے پاس first number کیا آ رہا ہے 10 آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک operator مجھے انٹر کرنا ہے operator میں میں ملٹیپلیکیشن پرفارم کروانا چاہ رہا ہوں اس کے بعد میں سیکنڈ جو نمبر دینا ہے میں 10 کو 10 سے ملٹیپلائی کروانا چاہتا ہوں تو میرے پاس 100 جو output آنے چاہیے جو کہ ملٹیپلیکیشن یا مل ہم نے لکھا تھا ہمارے پاس 100 آنا چاہیے ہمارے پاس 100 آ رہا ہے یہ ہمارے پاس output desire آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سے میں کیا کرتا ہوں compile and run کرتا ہوں تاکہ ہمیں تھوڑی سے اور practice کر لیں اس کے بعد میں similarly 120 دیتا ہوں اور اس میں سے جو میں operator پاس کر رہا ہوں اور میں 100 اس میں سے کیا کرنا چاہ رہا ہوں کو اگر ہم سبٹریکٹ کریں گے تو ٹوئنٹی میرے پاس آنسر آنا چاہیے اوکے ہو گیا اس کے بعد ہم پھر سے اگین اس کو کمپائلنٹ رن کرتے ہیں اب میں کیا کرتا ہوں وہ ڈویزن والی جو کنڈیشن اس کو چیک کرتے ہیں اگر کسی بھی نمبر کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں زیرو کے ساتھ آپریٹر میں ڈویزن یہاں پہ ڈویزن پرفارم کروانا چاہا رہا ہوں اگر میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو میرے پاس ایرر میسج آنا چاہیے کیونکہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا یہ ہم نے کوسچن میں کہا گیا تھا ٹھیک ہے تو ہم نے اس ریکوائیرمنٹ کو پورا کیا دیکھیں ایرر میسج میرے پاس شو ہو رہا ہے کیونکہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا اب میں اس میں صحیح انپٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ صحیح سے ورک بھی کر رہا ہے یا نہیں ٹھیک ہے میں ہنڈرڈ دے رہا ہوں یہاں پہ اور ڈیوائیڈ پھر سے پرفارم کروانا چاہ رہا ہوں اور اس کو ٹین سے ڈیوائیڈ کروانا چاہ رہا ہوں تو میرے پاس ٹین آنسر آنا چاہیے ٹھیک ہے اور میں انٹر کرتا ہوں تو میرے پاس ڈیویزن میں ٹین آنسر آ رہا ہے ہوپس ہو کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی تھوڑا سا کمپلیکیٹر تھا ٹائم کنزیم کنزیم تھا لیکن حوپ اوکہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی ڈیوائیکس یویویو پیلز شیئر ہے ڈیوہی ویڈیو مانا پری آن ڈیو کرش کروڑا سے اور اگر آپ اپنی اے .... ڈیوے چینل اللہ حافظ دے نیائیٹ ویڈیو